یا اپا عبداللہ تو اصولوں کو تو مانو تو داری ارامی اب ہمارا عقیدہ مولا کائنات سے ملائکہ جانتے ہیں کہ ہم مولا کو اللہ وسلم کے بعد کائنات کا سب سے افضل نہ صرف امام مانتے ہیں بلکہ ہستی مانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ملائکہ پوری دنیا میں سب زیادہ انسان نہیں ہے جانور نہیں ہے جرد نہیں ہے پرد میں سب زیادہ ملائکہ ہے اور آپ ملائکہ گننے نہیں سکتے کتنے ہیں اور ایک ایک لحظے میں جو چلنا کے سید شہدہ کی زیادہ کے لئے فرشتے آتے ہیں ستر ستر ہزا اور یہاں پہ میں اور آپ کو احمد یہاں ملی لیکن ہمارے قدموں دل ملائکہ پر بچھاتے ہیں معصوم کی حقیث ہے کہ ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں یہ حسین کی مجلس کے لئے آ رہے ہیں یہ حسین کی زیارت کے لئے آ رہے ہیں تو سب زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے ملائکہ کی ہے اور ملائکہ ائمہ کے خادم ہیں لوگ تو پرشانہ پر سن رہے ہیں اور مولا آمیر اللہ السلام فرما رہے ہیں جو نے بسوٹی کا بیجان تو بیٹھے کی جگہ نہیں کیا لوگ بہت دیو سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ لوگ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی مولا فرما رہے ہیں سبا سادار کسے بنا رہے ہیں کسے اہدہ دینا منصف دینا آنوی چیز کا آپ کے سبان میں بتا رہا ہوں مولا نے فرمایا کہ کون کماندر بناوگے اس کو تم اپنا اہدہ دار بناوگے مولا نے فرمایا مالک اصول میرا یاد رکھنا ہے جسے بھی آرمی کا کماندر بناو جسے بھی سبا سادار بناو انسہوہا للہ ولی رسولی ولی امام بس یاد رکھنا وہ اللہ اس کے رسول اور امام کا حقیقی چہنے مالا ہو بدلنے کے لئے اصول مولا فرما رہے ہیں سبا سالار کو ہونا چاہیے جو اللہ اس کے رسول اور پھر مولا نے چاہتے اصول دیئے ہیں میں سارے جیسے نہیں کوش کروں گا پیشٹ ہوں آپ کے خدمت میں مولا فرما رہتے ہیں اسے اپنے غیض و غزب پہ پورا قابو غصے پہ قابو ہو ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا عہدہ ہے بھی فوجی جب غصے میں آئے تو پھر اس کے اپنے اوپر قابو نہ رہی کہ مالک ایسے میرے جو بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہے ہیں مولا فرما رہتے ہیں ایسے کو سبا سالار بنانا جسے غطب لفظ مولا نے غلب اسم آگے جسے اپنے غصے پہ قابو ہو ایسا نہ ہو جب لڑنے جائے تو غصے میں کہے اب میں پاور میں ہوں جسے چاہوں مار دوں میں نے نام نہیں لیے کسی کبھی میں نے اپنی میری سپڑھ رہا تاریخ کے بس منظر کو آپ کی سمیداری خود سے پہنچتے دنے جائے میرے بھائی میرے بچے مولا کہنا سرما رہے ہیں اپنے غزب پہ اسے قابو بنا چاہے ہیں دوسرا کمزوروں پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھائے مالک پیمبر نے بنا کیا تھا کبھی کمزور پہ ہاتھ نہ اٹھانا بہت سے خوددر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی بہادر سامنے ہو تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور کمزور آئے تو سارا اپنی طاقت وہی بیس ہاتھ کرنے لگتے ہیں اور نے کہا میں خبر تھا جو کمزور پہ ہاتھ اٹھائے اسے کبھی بھی سبا سارا ہاتھ نہ بنا چاہے ہیں سربر گانہ کے جب اپنی فوج دہیا تھی کہ خبردار فصلوں کو آگ نہ لگانا مدر میں پہلا ہو گئی تھی ہے فصلوں کو آگ نہ لگانا یا رسول اللہ دشمنوں کی فصلیں ہیں کہا نہیں اللہ کا رزق ہے جو لوگ کہوں جنہوں نے سلام ہیں میں اتنے گھول کے پڑھوں تو سنتے نہیں اجرے گانے والوں نے رسول اللہ خدا کہیں جنہوں کو کہا فصلوں کو آگ میں لگانا پہمبر ازاگر دوسرا ہوتا جانبروں کو آگ میں لگانا کہا کیا رسول اللہ دشمنوں کے گھوڑے دشمنوں کے اونٹ دشمنوں کی بھیڑ بگنیاں ہم انہیں کیوں آگ نہ لگانا کہا خبردار آگ نہ لگانا وہ بھی مخلوق خدا ہیں اصمت اسلام یہ ہے جانبروں کو بھی آگ نہ لگانا خوددار بودوں کو آگ نہ لگانا جانبروں کو نہ جلانا یہ دشمنوں کے جانبر نہیں اللہ کی مخلوق ہیں توجہ اوہ حبیبِ خدا جو دشمن کے جانبروں کو دشمن کے بیٹے بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھانے کو منع کریں کیسے ممکن ہیں کوئی دعویٰ کریں میں پہمبر کا ماننے والا ہوں اور آل پہمبر پہ ہاتھ اٹھائیں پہ رکھنے والا ہوں پہریوس پہر پہر پہلیو میرے بھائیوں سے میرے درخواست ہے مجھے اس میں پہنچنا ہوتا ہے دونوں مجالیس بہت ناخیر سے ہو رہی ہیں تو میرے سلامت رہے ہیں جو پڑھنے والے میں جاتا تو میں انتہا عقیدت کے ساتھ یہاں میں تشریف دارے ہیں آپ میں سے ایترک آدمی کو بغیر مبالیت کے بھی آ رہا ہوں اپنے سرکت آج سمجھتا جو ازاداری میں آ رہا ہے وہ جناب سیدہ کا مہمار ہے ازادار کرامی جو جنب پیش کر رہا ہوں ازادار کی اہمیت ہے میرے بھائی میرا ساتھ دیں گے تو مولا فرما رہا ہے مالک جس کو اپنے غصے پہ کام ہونا ہو مجھے سے بسالات نہ بنانی ایسا نہ ہو وہ مظلوم نہ دیکھے اور پھر بھی ہاتھ اٹھائے یاد رکھنا مظلوموں پہ ہاتھ اٹھانے سے نہرِ الٰہی جلدی آ جاتا ہے اب سمجھ میں آیا یہ بنی امیہ کا نام چیوں ڈوب گیا یہ بنی عباس آج کیوں نظر نہیں آ رہے آلِ پیمبر میں جمعہ کہہ رہا ہوں آلِ پیمبر کے چند افراد کرونا کے بعد باقی رہے تھے کتنے سید ہیں کہ کروڑوں کی دادات میں بنو مئیہ کا اگر کوئی نصر میں ہوگا بھی تو نام چہرہ چھواتا پھر رہا آلِ پیمبر میں بہتا ہے اگر آپ نے بہتا ہے خبردار جسے انہیں غیث و غزب پہ قابل ہو اسے مسالات نہ بنا اسے کمزوروں پہ رحم نہ اسے مسالات نہ بنا دنیا کی آج افراد ہر دگا دا رہی ہے مجھ سے کہہ روائیے گا نا جو میرے مدر پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہے ہیں میرے جو بچے میرے بھائی پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہے ہیں دنیا بھر کی فوج ہیں دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں اور کئی مرتبہ تو یونائٹی میشنز نے یہ کوہا کڑا پھول بنا لی ہے سب جگہ سے فوجے لیتے رہتے ہیں دوسرے جگہوں پہ بھیجتے رہتے ہیں چاہتی کہا ہے فوجے کمزوروں کے ملکوں میں آقتوروں کے ملکوں میں نہیں جاتی میں پھر بھی نہیں جنگے پہنچا سکا طاقتور ممارک کے ملکوں میں فوجے نہیں جاتی کیونکہ پتا ہے طاقتور سے لڑیں گے تو پٹیں گے میرے کہا تھا بھر میرا موضوع سخت رہے گا میرے کی الفاظ سخت رہیں گے لیکن پڑھوں گا ہمیشہ کمزور ممالک میں جن کے پاس اسلحہ نہ ہو جن کے پاس لڑنے کی بھنکوں کے نہ ہو ٹیک نہ ہو وہاں جاتی ہیں فوجے پرابردگار امریکہ کو تو خود ہی پوچھ لے گا اسی سے زیادہ ممالک میں پچھلے اسی مرس پہ کہا جاتا ہے فوجے بھی جی اور وہ اعلان کرتا ہے تو بہت سے فوجے تیار ہو جاتی ہے کیوں کھانا پینے کو تو ملے گا مولا علی کی مقالفت کی ایک وجہ یہ بھی چھیک مولا کی فوج میں رزق ملتا تھا کھانا پینہ نہیں ملتا تھا مولا نے فرمایا بھی ہماری جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ مسلمانوں ہی کے خلاف ہیں جو لوگ بہت سے نہیں لڑنے کون ہو رہا تھے مولا سے کہا یا علی آپ خود ہوتے تھے پیمبر کے جنگوں میں اور ہمیشہ بید المال ملا کرتا تھا مالِ نعیمت ملتا تھا لوگ پہنچ رہے ہیں میں مولا نے کھنکے نہیں پڑھ سکتا ہوں مالِ نعیمت ملتا تھا پیمبر جب حملہ کرتے تو کہتے ہیں جو کچھ ملا ہے تو مالِ نعیمت ہے جتنے لوگ لڑے تھے سب کو حصہ ملے گا لیکن سب سے زیادہ حصہ ہوگا فاتح کا سباس آران کا اور وہ ہمیشہ علی ہو دیتے سب سے زیادہ حصہ آئیے لے سلام اور بیمبر اتنے کریں گے کبھی یہ نہیں کہتے تھے کچھ لوگ ہوتے تھے عربی کی صلاح ہے اس کو ترجمہ نہیں کروں گا پہنچ جائے گا جنگ میں لگنے جاگے پھر فتح ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ پہنچ جائے تھے بعد الفتح کچھ لوگ پہنچ گئے اور باقی موڑی میں یہ کہ پہنچ جائے بعد الفتح کچھ ایسے صحابہ کی چیئر جنگ فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے اور پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہتے میں لڑا نہیں کہا یا رسول اللہ میں بھی آگیا ہوں کوئی امپر اتنے کریم جنہی کہتے جنگ فتح بھی لڑا نہیں ہے کہ آگیا ابھی محمد کی قرامت دے انہیں بھی عطا کرتے ابھی آئے ہو وہ جانتے تھے اگر میں چھپئے بھی کھڑا دوں پہنچ پہچان لے گی یہ جنگ میں نہیں چھو آپ لوگ تو پہنچان ہو رہے ہیں یہاں تک ملتا کہ بیمان اسلام نے نماز پڑھائی نماز کے بعد اشارہ کر کر دکھا تم رکو میں پہلے چلے گئے کہ تم سجدے میں مجھ سے پہلے نہ رکو میں جانا کرو نہ سجدے میں جانا کرو مجھ سے پہلے تشاہبہ پڑھا کرو یا رسول اللہ تم آپ نماز پڑھاتے ہیں آپ کرو ہوتا نہیں ملے کی طرف ہم آپ کی پشت میں ہوتے ہیں یہ آپ کو پھتا کیسے جنتا ہے جو پیچھے کرے ہیں کون رکو میں پہلے تھی نہ کیا کون سجدے میں بھائی احمد نے فرمائے جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنا کہنا محمد خمجے سے ہیدر ہیدری اب جو فرمائے ہیں ستا نہیں کرتا حبیب خدا نے جو پڑھائے کائنات نے بھی یہی اصول بنا رکھتا ہے جو پہتا الفج جن فتح ہونے کے بعد بھی پہنچے تو پیمہ کہتے تھے اتنے کریم آپ کو اللہ پہنچے ہیں یہ نے کہا نہ کبھی کہا نہ کبھی کسی کو تیر مارا نہ کبھی تم لڑے پتھل ہی مارا ہو کسی دشمن کو حاکet توجہیвержwdر ما enzy on پہنچے ہو ان کو بھی کچھ اور کچھ حصہ دے تو یہاں تک ملتا ہے مولا امیر جب مدینہ آتے سارے فقرائیں مدینہ مولا کے سامنے ہاتھ پھلا کے کھڑے ہو جاتے یعنی ہم غریب ہیں نادار ہیں کمبور ہیں اب آجیں لڑنا ہی شکے ہمیں کچھ دلے گا مولا میں کبھی نہیں کہا پہلے گھر جڑا جاؤں سیدہ کو حضر حسین کو دیکھنوں پھر عطا کروں گا کہ آگے ہو تو خالی نہ جانا مولا میں چلتے رہے گا اسی محبت کے ساتھ یہاں تک ملتا ہے کہ خیبر فتح کیا تو سونا تھوڑنا نہیں آتا تھا سونا سونا تو سمجھتے خواتین جو سونا پہلتی ہیں وہ بھلا سونا ایک سامنے کہہ رہے ہیں ہی ریزی میں بتاتے ہیں ہی میں نندن سے ضرور آیا ہوں میں جی صورتوں میں پڑھا یہ سونا پہلتے ہیں سونا توڑنا نہیں آتا کلہاڑیوں سے سونا توڑ رہے تھے خیبر سے اتنا سونا آیا تھا کلہاڑی جیسے لکڑی توڑتے تھے لوگ تو پریشان ہیں جیسے لکڑی توڑی جاتی ہیں انہیں کلہاڑیوں سے سونا توڑ توڑ کے کہتے ہیں جیسے لے لو یہ حصہ میرا عزیزان کرامی پورے مدینے میں سب نے نہیں بوشاک پہنی سب کے گھروں میں سونا آیا امام حسن حسین نے پھر بھی نانیا لباس پہنا نہ جناب سیدہ نے گلوبند پہنا امام حسن حسین نے کہا مادر اگرامی مدینے کے بچے ہمیں تانے دے رہے ہیں تمہیں حیدر نے کچھ نہیں دیا اتنے قریم تھے آل محبت امام حسن حسین نے کسی پچے سے نہیں کہا وہ جو حیدر خیبر فتح کر کے آیا ہے ہمارا بابا ہے تم ہمارے بابا کا پھر صندگا کھانے جا پھر بابا ہے میخواد نے تو میں دو فرما رہے ہیں زیادر گرامی کریم تھے محمد وآلہ محمد علیہ وسلم کریم بہت کریم بھر ایک مہتران تک ایک رمائیت میں یہاں تک ہے جب جنابی مولا کائنات نے اشارہ کیا تھا ایک جنب سے ظاہران خیبہ کیا تھا مولا کے غلام سے نام تھا پمبر انہوں نے جو مولا کمالی بنیمت ملا تھا اونچنیوں پر لدہ ہوا تھا انہوں نے بھی ہار پکڑی ہوئی تھے اونچنیوں کی رسیاں مانتے لئے وہ صدقتان میں چلتی رہ دی تو جناب کمبر سب سے آگے چلتا ہے جی مولا نے کتنے بین ہے آسے میں جب پہنچا پا رہا ہوں یعنی کسی آدمی کو ایک سونے کے شر بھی مل جاتی تھی تو قدر پر تیار ہو جاتا مولا کو اونچنیوں کی اونچنیاں سونے کی ملی مولا نے کہا غلام سے کمبر آپ چلائیے میں نہیں بکڑتا جب بدینے پہنچے تو جب لکھ آگئے یا علی ہمیں کیا ملے گا آپ نے اشارہ کیا جناب کمبر چھلانگ لگا کی دوسری طرح فرق ہے مولا کو سکر آگے پوچھنے لگے کمبر کیا مل چھو کیا ہوا آپ نے اونچنیوں کی بہت چھوڑ دی دوسری طرح چلے گے یعنی میں غلام ہوں آپ کی جب بخشش کو دیکھا کہیں میں یہ سوچ رہا تھا علی مجھے میں کسی کو بخش نہ دے جناب کمبر کو سلام ان کی عظمتوں کو سلام مولا امیر کی صحابت کو وہ جانتے جن لوگوں کو سوچئے کہ میں میں ساری میں نے تنہیب آنے مولا فرما رہے ہیں کہ اے مالک آرمی کا کمانڈر فرمان روا آرمی کا سپاہ سالہ اسے بنانا جس کا ہاتھ تنگ نہ ہو جب مل جائے حفظ ہو جائے نیمد ماں کہا وہ یہ نہ کر میں ہی محل بنا دوں گھڑ گھڑیاں نہیں اونٹ لے لوں گھوڑے لے لوں رعایہ میں تقسیم کر دی مولا امیر علیہ السلام کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ مولا کی خلاف جو جنگے کر رہے تھے وہ لوگ چھے کلمہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے جب کے جمل میں جتے لوگ آ رہے ہیں وہ نمت لکھنا کہا یعنی کیوں نہ لونے وہ دشمن ہیں وہاں نے کہا نہیں نہ لکھنا کلمہ پڑھتے توجہ کہا یعنی اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم انہیں مارے کہا اگر کوئی حملہ کرے تم مارے کوئی بھاگے تو بھاگنے دینا کہا یعنی اگر مسلمان ہیں تو پھر ہاتھ سے کیوں لڑ رہا ہے تمہیں جو مولانا نے فرمایا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ام المنین ام المنین حق پہ ہو انہیں نے بچا پیمبر کہا گیا آلی یعنی مار ہا یہ دھوکہ کھا کے آنے ہیں پرشانت کو نہیں ہو رہا ہے کہ یہ دھوکہ کھا کے آئے ہیں شاید ام المنین حق پہ ہو اس لئے لڑنے آگئے ہیں تو جو میرے مجھ سے لڑنے آئے گا حملہ کرے گا سب اسے مانو لے جو تم پہ حمدہ کرے اسے فضل کر دے جو بھاگے بھاگ لیں لو کلما پڑھ رہے ہیں دھوکہ کرے ہیں اب بتا جانا اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی لوگ دھوکہ کھا کے علی کے مخانف ہو جاتے ہیں میرے دلتے پہنچ رہے ہیں انہوں نے کائنات نے فرمایا حبردار میرا کو ہوگا تو کبھی دھوکہ نہیں ہے امیر المؤمنین کا چاہنے والا کبھی دھوکہ نہیں کھا ہے ظاہر کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھائی ہے میرے جب نے سخت ہے مجھے معلوم ہے میرے مشترک مجموشیہ سنیدونو میرے برادران کیا سنوڑا ہے مجھ سے لسکو حضرتانے کے نامی کبھی اثر نہ ہو کسی کا کتنا بھی احضرام ہو ماں باپ کا احضرام واجب ہے یا نہیں ہاں کہیں کہ نہیں قرآن نے کہا ماں باپ کا احضرام واجب ایسے بھی چھے ماں باپ اس طرف چھے اولاد اس طرف انہوں نے پیمبر سے پوچھا یا رسول اللہ کیا کروں باپ اس طرف سے لننے آیا آپ کے خدا کہ اپنے باپ کو کونہ مار علی مار دیں گے 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 ایسے ایسے لوگ تھے اب انہوں نے اس وقت کو کچھ نہیں کہا لیکن دل میں بات رہ گئے علی نے میرے مار دیں گے حبیبِ خدا پخشیز کہنا پڑی شیعہ سوچے دونے بنا دیں گے خابردان اگر تم میں سے بھی سیکھی لاکھ پہ علی نے تلوان بھی ماری ہو تو دل میں بغض نہ رکھنا علی کا بغض چہنم میں لے جاتا حضار اگرہ بھی مولا فرمانے محفظ اے مالے سپاسادار اسے بنانا جو رعایہ پہ رحم ہے کبھی کمزوروں پہ ہاتھ نہ اٹھا ہے ظلم نہ کرتا ہے ماہ ظلمانے نے کہتا ہے جب مہمبر آئے نا فتح خیبر پہ کہاں میرا بھائی علی کہاں خیبر فتح ہوں گے میرا بھائی کہاں یا رسول اللہ علی ایک ہونے میں کھڑے کے لیے مہمبر نے بنایا یا علی کیا بات ہے آپ نے خیبر فتح کر لی ہے میری خوصل پوری کر دی میں نے کہا تھا میں خیبر فتح کروں گا جب آپ فاتح خیبر پہ کیوں رہے ہیں کہاں یا رسول اللہ جب میں آیا تھا تو یہودی سارے بچے شور مچا رہے تھے ابھی مرحب جائے گا اسے مارے گا جب میں نے مرحب پہ دو ٹکڑے کی تو بچوں کے سہم جانے کی آباز ہے یا رسول اللہ مجھ سے پرداش نہیں ہو ان بچوں کو بتائیں میں علی ہوں میں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا یہ سہم پہ یہ اصمت ہے مولا میرے جو نے پہنچ رہے ہیں میرے بھائی ہوتا ہے میرے بھی مکمل نہیں کیا سلامت رہے کے لوگ پہنچ رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں خبردار ایسے کوئی صفحہ سالان تھا بنانا جو لوگوں کے حقوق کو غصت کرے جو خواتین کے ہاتھ اٹھانے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اس سے آگے کے مراحب ممبر کے احترام میں کچھ نہیں ہو دنیا بھر کی افعاد پہ کیسے کسی آج الزامات چھانے ہیں خدا نہ کرے یہ الزامات صحیح ہو قہرِ اراحی نازل ہوگا اگر ایسے الزامات صحیح ہوگا اور لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی مظلوم کی آہ سنتا ہے جملے میں بہت کینے ہیں کہ میرے تمام برادران میرے بزرگ میرے بچے میں جانتا ہوں سن کو بہت بچے سو سن رہے ہیں میرے شیعہ سنتی تمام بھائی جب کسی نے کہا یالی زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے آپ نے فرمایا بس ایک آہ کا کہ مولا کون سے آکا مظلوم کی ایک آہ یہاں وہ آہ کرتا ہے یہاں فوراً عرشِ آزم پہ پہنچ جاتی ہے مظلوم پہ ظلم نہ کرنا اللہ سے دشمنی ہے یہ جملے پہنچ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں کیوں کہ یہ بھرکی فوجے تو یار ہو رہی ہیں آپ نے شاید نام سنا ہوگا مکہ کا ایک ہم بڑا سادشی ذہن سا یزیر کا بھی دادہ تھا میں کسی اور مانہ میں کہنا ہوں آپ کو دلیں کسی اور مانہ میں سمجھ رہے ہیں جو پہنچ گئے ہیں وہ سلام اس نے سب کو نمہ کیا کیا ہم یہ پوری کی پوری افعاد بنائیں گے اور اس کا نام رکھا انہوں نے اتحادی افعاد ہر قبیلے سے ہوں گی ہر دین سے ہر مذہب سے مشرقین کے تمام قبیلوں سے جو بچے پہنچ گا نو جناب میرے بھائی میرے بچے انہیں سلام اس نے فوج بنائے اگریزی میں کہتے ہیں انائنس فورسز اتحادی فوج بنائے اب پتہ جلا یہ جو اتحادی فوجیں بنتی ہیں یہ ابو سفیان کی صیرت ہے یہ نئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اتحادی فوج بنائے ہر قبیلے سے سپاہی ہوگی مسلمان کس کس سے لڑیں گے بنی حاشب کس کس سے لڑیں گے محمد کا خاندان کس کس سے لڑے گا ہر قبیلے سے آج اتحادی فوجیں بڑھ رہی ہیں لوگ جمع ہو رہے ہیں پانی کے جہاز آ رہے ہیں ایزا نکرامی یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے بس ایک بات جہاز رکھے گا میں بہتا تساست پہ سے نہیں بولتا کہ فوج تاری نہ ہو جائے کبھی بھی کسی کی فوج کی تعداد دیکھیں نہ ڈریئے گا فلاں ملک کی فوج بہت بڑی ہے ان کے جہاز بہت بڑے جو میرے بچے اور جوان بہت گئے ان کو سنا پانی کے جہاز بڑے جنگی جہاز بڑے اور بہت بڑی بندو کے اسلام بہت زیادہ توجہ اللہ نے عبابیلوں سے ان کا بھوسہ نکال دیا کبھی روب میں نہ آئیں میرے تمہیں بہت رہے کبھی روب میں نہ آئیں کبھی دار اور خوف تاری نہ کریں بس ایک بات کا خیال رکھیں ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں جو حق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے فتح اسی کو ہوتی ہے حضران اکرامی یزید کیا کہہ رہا تھا فتح مجھے ہوئی کیوں میں نے حسین کو مار دیا حسین کے ساتھیوں کو مار دیا آج یزید مٹ گیا حسین باقی ہوئی حضران اکرامی جتنا جناب سید شہدہ کا نام بلند ہے اتنا کسی کا نام نہیں میں جو نے کہہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اگر خدا نہ کہہے کسی خاندہ میں انتقال ہو گیا تو خبر دینے پڑھتی ہے ہمارا لانا کا انتقال ہو گیا لانا کا انتقال ہو گیا آئیے گا اتنے کون کو بلایا اتنے اتنے حضران اکرامی واحد والا حسین بلانا نہیں پڑھتا لوگ خود پوچھتے ہیں محرم کم آ رہا ہے یہ حسین ابن اعی کی کامیادی ہے حضران اکرامی اسمت حسین کو لاکفت اللہ السلام موسیقی 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 چل بات یہ اور سن لیتے ہیں کہ آپ کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں مولا نے پھر سپاس آلال کے لیے اور بہت سے شرائط بتائی ہے کبھی ظلم نہ کریں کبھی تجاوز نہ کریں بہت سے الفاظ کا تجمہ نہیں کروں گا تجاوز نہ کریں کسی کی عزت و نابوس سے نہ کھیلیں مالک ایسے کا اتخاب کرنا جو میرے بھائی میرے بچے مہت کا ہے جو اللہ حتیٰ کے رسول اور امام کا تابع ہو ہاتھ جوڑ کے سارے مندے کی تابع ہو مولا کے الفاظ جو آپ کے مالک آپ کے امام کا ہر امام کا نہیں ہاتھ جوڑ کے مندے کی تابع ہو مولا کے الفاظ ہے جو اللہ اس کے رسول اور امام کا تابع ہو اب چھتے امام جب کرولہ ہے جنابِ عباس کی زیارت پڑھی تو ان الفاظ سے سلام کیا السلام علیکہ یا عباس ابن علی ابن عبیق طالب اے علی کے بیگے عباس امام آپ کو سلام کر رہے ہیں پھر فرماتے المتیع للہ ولی رسول ہی ولی امین المؤمنین والحسن والحسین اے عباس آپ کی عظمتوں کو حجتِ خدا کا سلام آپ نے اللہ کی بھی اطاق کی اس کے رسول محمد مصطفیٰ کی بھی اطاق کی علی امیر المؤمنین کی بھی اطاق کی حسن کی بھی اطاق کی حسین کی بھی بس ایک حسنی ہے جس نے سب کی اطاق کی حسین نے ایسے کو سپاہ سالہ بنا حسین کی بھی اطاق کی حسین سے جتنے حسین ، ، ، ، ، collaborations ، 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 ach آپ طواقہ سب ڑھنیؑ سب solidarity ، 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 . ، 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 عظمت معلی محمد علیہ السلام کیا ہے کربانا والوں کے عظمت کچھ آتا ہے جزاری گرامی ایک جمعہ پیش کر رہا فائد میں نے گزشتہ پرس لیا اسے پہلے کبھی پڑھا ہو جناب غاسم کی عظمت کرتی نہ سوئی میں بھی مسائط پر نہیں آیا جملے کو سوئی جزاری گرامی جب جناب ابراحیب علیہ السلام خلیبِ خدا نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمائے انی ارا فیلم نام انی اذبحو فنزر مانا تھا سورہ سال پاک کیا آیا تو پہیئر اے میرے لفتے درد میں نے خواب میں دیکھا ہی میں آپ کو زبا کر رہا آپ کی لذب کیا ہے امتحان صرف جنابِ علیہ السلام کا نہیں ہے امتحان جنابِ اسماعیل کا بھی تھا انہوں نے زبا ہونا تھا انہوں نے زبا کرنا تھا بونوں کا انتحان تھا جنابِ اسماعیل کے ایک مرتبہ بابا کو دیکھا جانتے ہیں نا باب کے اوپر جو خواب تھاری ہوتا ہے وہ وحی ہے نہیں ہے مجموع وہ وحی ہے جو وحی پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے میں نے نام نہیں لیا ہے کسی بھی دور میں اگر کسی نبی کی وحی پہ کوئی شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے اسی لیے جنابِ اسماعیل نے کہا افعال ما جو عمر صدر جو نہیں انشاء اللہ میں صابریں بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کردھرے آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے اسماعیل شہادت پہ سبر کر رہے ہیں جو شہادت پہ سبر کرے وہ اسماعیل اور جو شہادت پہ شکر کرے وہ قاسم ابن حسان میرے جب لے بہت رہے ہیں جنابِ اسماعیل وہ جنابِ مولا حسین نے تربیر کیا تھا وہاں سے تسمنٹ کی ذہن بکنگا ہے مختلف طبقات کو کل میں مکمل کروں گا آپ ہی خطر پہ پیش کروں گا اللہ نے کہا ہمیں یہاں تک جب جنابِ اسماعیل سے شیطان نے کہا نا اے اسماعیل اپنے باپ کے کہنے پہ زبا ہو جاؤ گے باپ بڑھا ہو گیا ہے انہیں سمجھ نہیں آتی تو جنابِ اسماعیل نے کہا اوہ شیطان پر دور ہو جا تو کہاں کیسے پہتانا نا شیطان ہو کر جو نبی کی عاقل پہ شک کرے وہ شیطان ہی ہوتا ہے آپ کو صرف کی پہ پہل کیں کنے آپ کو صرف قتل کروں گا آپ کو صرف پہا ہو انہیں صرف ایک ہوتی گا ہاتھا ہتھا ہی ہاتھا ہی šی طرقی آپ کو صرف پہتانا چاہتا ہے ہتھا ہی ہاتھا ہتھا ہاإتا ہے ساڑھے تیرہ برس کے چودہ برس کے لئے پورے میں میں دانے کیا ہوا ہے اور درشب آشون مقالا حسین تمام شہدہ کو ان کے نام بتا رہے ہیں درنت میں مقام وہ بھی جنابے تاسم کے نام نہیں منات جنابے تاسم نے فورا محبت میں کھڑے ہوگی کہتا کہا کیا شہدہ کی فہرز میں میرا نام نہیں ہے تو ایمانہ حسین نے چاہا کہ ان کی عظمت ساری دنیا کو معلوم ہو فورا سوال کیا کہا کہ فل موت عندق اے میرے جگر کے ٹپڑے قاسے ہیں آپ کے نزدیک موت کیسی ہے جنابے قاسم کی آنٹھے گئے کہا چا 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 اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے احلا من الاصل تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے یہ کربلا آنٹھے آشد حسین تو اس لکھ دنہا پہ سیگر تو شہدہ نے جمعہ رفع ہے حاسم آپ ہی کریں ششمہ علی اصغر کا بھی نام شہدہ کی فہرز میں اس لکھ دنہا پہ تاسم نے سوال کیا چچا جان کیا یہ اشقیاں خیموں میں آ جائیں گے بڑا عجیب جنہا ہی لکھ دنہا پہ پاس نہیں ہے چچا جان یہ اشقیاں کے مذیبی یہ عمر سعید کے مہروکار کیا یہ خیموں میں آتا ہے کیونکہ مولا جنابِ قاسم جانتے ہیں نا جنابیں پیسکر کمسن ہے لگنے تو جائیں ہی نہیں تو مولا نے فرمایا نہیں میں ہاتھوں پہ لے کے جاؤں لیکن میں کہوں گا مولا جنابِ قاسم کو بتا دیں یہ اشقیاں خیموں میں آئیں گے شامِ غریبہ میں آگ بھی لگائیں گے آج مجھے ایک مظلوم باپ کے مظلوم بیٹی کی شہادت کو پیش کریں گا پوری دنیا میں رسم ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں گے تو ساتھ مہورم جنابِ قاسم سے منصوب ہیں آپ نے دیکھا ہوں کہ آپ پورا دل جلوس تبرکات برامت ہوتے ہیں جنابِ قاسم کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے ان کی اپنی وجہ سے بھی اور مولا حسن کی وجہ سے میں چلے جملے پڑھوں گا جو میں نے شاید آپ کے پاس کبھی بہنے نہیں پڑے نسائب کیا ایک جملے پر بہت کیلئے کہ اگر سب اس جملے کو ہور سے سنیں گے میرے بھائی میری بہنیں میرے بچے میری بیٹیاں سب سنیں گے جب مولا حسن مشتبہ کو سہر دیا گیا تھا مولا کو چھے یا ساف مرتبہ حاکم شامل سہر دلائے یزید کے باپ نے چھے ساف مرتبہ سہر دلائے ہر دفع مولا زہر دیا گیا تو مولا نے فرمایا تھا مولا حسین سے میرے بھائی حسین مولا حسین کو کبھی نام سے نہیں بنا کبھی نہیں کہتے تھے حسین ہمیشہ کہتے ہیں یا ابا عبداللہ کہا یا ابا عبداللہ مجھے لگتا ہے اس زبہ جو سہر دیا تھا وہ بہت تیز ہے کہ بھائیہ کیوں کہ میرے جگر کے ٹپڑے کھل گئے ہیں میرے جگر کے ٹپڑے آ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں جب سینے میں درد ہو تو لٹا دیا جاتا ہے دیکھیں گا میری طرح تو جناب مولا حسین علیہ السلام نے مولا حسین سے کہا کہ آپ لیٹ جائیں تو آپ نے خوراں کب میری بہنوں کو بلا دو میرا آخری وقت ہے زینب امی کلسوم کو بلا دو میں اپنی بہنوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو جب بہنوں کو بلایا میرے جب لوگ کو ذائنہ کیجئے گا جب مولا حسین علیہ السلام نے مولا حسین کو لٹا دیا تو مولا حسین بار بار جناب پاس کھڑے ہیں اتنے میں ایک دو برس کا بچہ کہیں سے آیا اور آ کے مولا حسین کے سینے پہ لیٹھ لیا آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچوں کو باپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہوتی ہے جناب شکینوں کو مولا حسین کے سینے کی عادت چھے جناب پاسم کو مولا حسین کے سینے کی عادت چھے تو تاریخ میں روایت کے الفاظ ہیں دو برس کے جناب پاسم آیا اور مولا حسین کے سینے پہ لیٹھ لیا جیسے لیکھے نا تو جناب پاسم کی والدہ نے کہا آسین بیٹا بابا کی سینے سے اتر جائے بیٹا بابا کی سینے میں بہت درد ہے جیسے جناب پاسم کی والدہ نے کہا نا بابا کی سینے میں درد ہے سینے سے اتر جائیے نا تو مولا حسن کے آنسوں بہنے لگے قاسم کے ماں قاسم کو میرے سینے سے ماں دتا رہا جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے لگتا ہے مجھے سکون ملتا ہے میرا بیٹا یدیم ہونے والا ہے مولا نے دونوں باہر جنابیں قاسم کے گرد دالیا بہت زور سے پیار کیا میں بہت سوچا کرتا تھا اتنا پیار کیوں کر رہا ہے میرا دل کہتا ہے مولا حسن سوچ رہے ہوگے میدانِ تربنا ہوگا قاسم ہوگا کھوڑے ہوں گے سینہ ہوگا آج رونے میں کوئی کو خد نہ کرے یہ ایک اور جمعہ کوئی سے پہلے کہ میں مسائم آگے جاری رہا تھا عجیب نسبت ہے باپ بیٹا میں باپ کا جنازہ گھر سے گیا اتنے دیر لگے کہ واپس آ گیا باپ کے جنازے میں میٹھے بیٹے کا لاشا میں کیسے پڑھوں گا عجرکم اللہ بس بھئی میں نے تو بھی شہادت شروع بھی نہیں کی آپ میں سے بہت سے ابھی سے رو رہے ہیں آج جنابِ مولا حسن کو پرسہ دینا ہے تین ہستیوں کو بلکہ چار ہستیوں کو پرسہ دیجئے گا پہلا پرسہ جنابِ سیدہ کو بی بی آپ کا ایک اور پوتا مانا گیا بی بی حسنِ مشتران کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے دوسرا پرسہ مولا حسن کو مولا آپ کا یتین بہت خوبصورت تھا تیسرا مولا حسین کو مولا آپ نے کس محبت سے پالا تھا جنابِ قاسم کو اور چوتھا پرسہ امامِ زمانہ کو امامِ زمانہ نے زیارتِ لحیہ میں فرمایا میرا سلام اس چھوٹے جوان پہ جب وہ کھوڑے سے گرام مشرقے بس میں پڑھا نہیں جانا میں جتنے مختصر کا سکتا ہوں کروں پانچ سے دس منت کی زحمت میں میرے ساتھ رہیے حضرت عنہ کی رامی جنابِ قاسم جب صبح ہوئی نا کہا چاچا جان اجازت ہے مولا نے فرمایا قاسم آپ میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہیں جب بھی میں بھائی کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہوں میں آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں امام حسنِ مصطفیٰ بہت خوبصورت تھے جنابِ قاسم بھی بہت خوبصورت تھے کہا چاچا جان مجھے اجازت ہی تکر نہیں مٹھا ابھی نیابی آپ رک جائے آپ جانتے ہیں نا یقین بچے بہت حساس ہوتے ہیں انہیں چھوڑی چھوڑی بات پہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں میں جملے پہنچا سکا جنابِ قاسم بہت حساس ہے جنابِ قاسم کے مالتہ نے سنا کسی بچے کے رونے کی آماز آ رہی ہے فوراں جنابِ زینب سے فرمانے لگے بی بی مجھے لگتا کہ یہ میرا یقین ہے یہ میرا یقین بیٹا ہے بی بی میرا یقین بیٹا رو رہا ایک مرتبہ جنابِ قاسم کے مالتہ ہے بیٹا قاسم یہ آپ ہے ہاں اممہ بیٹا کیوں رو رہا ہے کہ اممہ چچا مجھے اجازت نہیں دیکھتے جنابِ قاسم کے مالتہ کے ذہنے پہ جائے بیٹا جب آپ کے مالت کی بابا کی شہادت ہو رہی تھی ہے تو آپ کے بابا نے تاگیز لکھا تھا آپ کے بازوں پہ مالتا تھا اور آپ کے بابا نے وسیعت کی تھی اے قاسم کی مالتہ جب قاسم بہت زیادہ مسائد میں پریشان ہونا تو قاسم سے کہنا یہ تاویز کھول کے پہلے اس میں حل لکھا ہوگا جنابِ قاسم نے آنسوں کو صاف کیا تاویز کو کھولا جب پہنا تو اس میں لکھا تھا یا وہ نئیہ قاسم اے میرے لخت جگر قاسم آپ جانتے ہیں نا باپ کو اولاد سے بڑی محمد ہوتی ہے اور اگر باپ کو ملتا ہوں میرے بات میرا بیٹا یدیمی میں کربلا اے میرے لخت جگر قاسم اگر آپ اپنے چچا حسین کو اموں کو تنہا دیکھیں پیاسا دیکھیں دشمنوں کے لردے میں دیکھیں تو قاسم جان قربان کرنے میں دریغ نہ کیجئے گا جنابِ قاسم ایک مرتبہ انتھے آسوں کو صاف کیا مولا حسین کے خیمے نے آئے کہ چچا چچا اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے شہادت سے مولا حسین نے سوال کیا میرے بیٹا قاسم کیوں کہ دیکھئے میرے بابا نے کیا لکھا ہے میرے بابا نے فرمایا تھا جان قربان کرنے میں بھائی میں روایت کے الفاظ مولا حسین نے جنابِ قاسم کو گلے لگایا گلے لگا کے مدینہ کا روح کیا کہ میرے بھائی حسین آپ کے سلام آپ نے مجھے غربت میں یاد رکھا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے میں سخت الفاظ نہیں پڑھوں گا میں سخت الفاظ نہیں پڑھوں گا ایک مردبہ مولا حسین نے جنابِ قاسم کے گلے میں باہن ڈالی جنابِ قاسم نے اپنے بازوں کو اٹھایا چچا کے گلے میں دونوں بالوں ڈالے میں یہ تم نے پڑھوں میں پڑھوں میں خود شک میں ہوں لیکن مقتل میں دکھا خط اشیاء علیہمہ دونوں گریا کرنے کرنے میں ہوش ہو گئے میرا دل کہتا ہے پھولا سوچ دے ہوگے ہر لاشا ایک بفا اٹھا لیا یہ پہلا لاشا ہے بس بھئیم اسے پڑھا نہیں نا رہا اے جنابِ قاسم کو اجازت ملی ہاتھ جوٹی جنگلے پہ شکروں بڑے سخت جنگلے ہیں مقتل میں نکھا ہے یہ جنابِ سیدو شہدہ میں آوازی آپ پاس ذرا قاسم کو ذرا پہنا دیجئے جانکے ذرا کی پہنا جاتی ہے اگر کوئی تیر مارے تو دوہے کی ذرا ہوتی ہے تو تیر کو روک لیں اگر کوئی تلوار کا مار کرے تو ذرا پہ رک جاؤ اگر کوئی نیزہ مارے تو رک جاؤ ہاتھ جوڑ کے ایرو میٹر دیکھئے گا اور اگر کوئی گھوڑے سے گر جاؤ اور کوئی عمر پاؤں رکھے تو ذرا روک لیں جنابِ اباس نے ذرا پہنائی جنابِ قاسم کو پوری نہیں آئی دوسری ذرا تیسری چوچی کہا قاسم ابھی چھوٹے ہیں بچوں کے لیے کوئی ذرا نہیں تھی ساری جو ذرا ہیں وہ پڑی ہیں جنابِ قاسم نے کہا چاچا دان مجھے بغیر ذرا کے بھیدنی دے میں جن کر کے دکھاؤں گا میں آنی کب ہوتا ہوں مجھے ذرا کی ضرورت نہیں ہے مولا حسین نے بہت شکمہ پیار کیا میرے بچے ذرا کی ضرورت ہو جائے نہیں چاچا دان مجھے ضرورت نہیں ہے چاچا دان مجھے بغیر ذرا کے بھیدنی دے دیکھشے گا میری طرح مولا حسین نے دونوں بازو پکڑے جنابِ قاسم کے اور دونوں بازو پکڑ کے جنابِ قاسم کو گھوڑے پہ سوار کر دیا حمید نے مسلم کہتا ہے جنابِ قاسم آ رہا ہے جناب پہ لگ رہا تھا چاند زمین پہ اوچھا آ رہا ہے جنابِ قاسم بہت خوبصورت چھے کہ چاند چمک رہا جیسے زمین پہ کھوڑے پہ سوار ہوئے اور ایک مرتبہ جنگ شروع کی عمر سعج نے کہا یہ بچہ کوئی لڑنے کے لئے آیا ہے تو ارزق نامی بہت بڑا ایک پہلوان تھا کہا جاتا تھا ایک ہزار سپاہیوں کا ایک شمار ہوتا تھا کیسے پڑھو کہا عزرق اس بچے کوئی کھا کے مان دیں عزرق نے جمدہ کہا کہا کہ اس بچے سے لڑنا میری طوحین ہے میں ایک ہزار آدمیوں کا ایک آدمی ہوں میرے بیٹے ہیں وہ اس کے لئے کافی ہیں ایک مرتبہ اس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا بچے پہ جا کے مار دیں جناب قاسم نے تلوار کھیچی یا حدی کہا اور اس کے بیٹے کے سر کو قرم کر لیا اس نے کہا دوسرے بیٹے سے فورا جا کہ اسے ابھی قتل کر دیں جب اس کے کینوں بیٹے مارے گئے نا اس نے کہا اوہ مرے سادس میں خود اسے مانگوں گا جیسے میں رنے آیا نا مولا حضرت نے کہا پرورتگارہ وہ ایک ہزار کا ایک ہے میرا قاسم بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے پرورتگارہ میرے قاسم کو فلا دے جب وہ منعون مہربان آیا نا ہاتھ میں گھرس تھا دوسرے میں دلوار جناب قاسم نے جسٹ لگائی گا یا حدی جب سر میں دلوار مانگی دھوٹی پڑے ہو گا اوہ مرے سادس نے کہا یہ بچہ آر بچہ نہیں ساری خوج دھوڑا ہو مشرق کے دھوڑے مغرب دھوڑے مغرب کے دھوڑے پشڑے ایک ملمون نے سر میں پورز مارا جب انہوں نے دیکھا نا پہلوار کو مارا کیا بچھے میں چاروں درد سے ہم نہ ہونے نگا جب گرد نگا جناب قاسم بھوڑے سے زمین پیا گلتے ہوئے آوازی امبو جان میری مدد کو آئیے جتا جان میں گنگے رہو روایت کے الفاترین جیسے اپاہ آتا ہے نا جناب سید و شہدہ وہ صرفکار سے آتا ہے پوری فوج کو اٹھا کے پیچھے بھیڑا جب دیکھا کہ اللہ شاہ پڑا آتا جب بکھرا ہوا تھا مولا اپنے ذو جنہ سے اترے بلد نوازے گا یا پھوڑے یا قاسم قاسم میں آ گیا تھا میرے لانحاب کے ناشا جیسے صبح کے وقت ایک محلی باہر سے پھولوں کو چھوڑا ہے مولا نے ابا زمین پہ بٹھائی لاشا رکھا آلہ کو جب کیا وہاں ایک ماندر خیمہ پہ انتظار میں ہے میرا بینا شہادت کے لیے گیا ہے ایک مرد بگا بی بی میرا قاسم سارے تیرہ پرس کا جوان ہے لیکن حسین ناشا بہت چھوڑا نا رہے ہیں جناب زیرم نے کہا رواج امہ فرما ناشا بنا آئیے گا بس بھئی جناب عاصم کی ماں نے یہ تم نے کہا قاسم جب جندت میں جائیے گا اپنے بابا سے کہیے گا میں نے بابا پوہ کر دیا تھا میں نے بیٹے کو روکا نہیں علا لعنت اللہ علا لعنت اللہ علا لعنت اللہ علا لعنت اللہ